اسلام علیکم دوستوں رات کے اس پہر اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا ایک مقصد ہے کچھ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اندرون سندھ میں جو قیامت سغرہ بھرپا ہوئی ہے اور یقیناً آپ سب اسے واقع بھی ہوں گے سوشل میڈیا کے توسط سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یہاں کے حالات کی شدت کو بیان کیا جا سکتا ہے سارا دن ریلیف کے کاموں میں جب ہم تھک کر گھر واپس آتے ہیں تو آپ یقین جانئے کہ جو سارے دن کے مناظر ذہن میں گھونتے ہیں اسے نیند نہیں آتی میں ایک مثال دے کر آپ کو یہاں کے متاثرین کی حالیہ زندگی کا احوال دینا چاہتا ہوں آپ سب ایک کام کریں آپ میں سے جتنے بھی صاحب اولاد ہیں وہ اس وقت جائیں آپ کے بچے سو رہے ہوں گے آپ ان کے سرانے کھڑے ہوں اور جو کیفیت میں بیان کر رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں لائیں کہ وہی آپ کے سامنے سویا ہوا بچہ نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا ہے وہی آپ کے سامنے سویا ہوا بچہ کہ جو بخار میں تڑپ رہا ہے چاروں طرف پانی موجود ہے اور وہاں موجود مچر آپ کے سامنے آپ کے بچے کا خون چوس رہے ہیں اور اس بیماری کی شدت اس بھوک کی شدت سے وہ نڈھال ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے اور آپ کی بیبسی کا یہ عالم ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے ہیں آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ کے سر پہ چھت نہیں ہے آپ اس چیز کو سوچیں کہ یہ کیفیت آپ کے اوپر تاری ہو کہ آپ کنفیوزن میں ہو کہ نہ جانے کون سی سانس آپ کے اس بچے کی آخری ہوگی اور وہ آپ کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا اور جب وہ مر جائے گا تو آپ کو اسے دفنانے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو اس کو پہنانے کے لئے کفن میسر نہیں ہوگا تو آپ کے حالات کیسے ہوں گے اور اس بچے کی جو ماں اس طرح موجود ہوگی اس کو آپ کیا دلاسہ دیں گے ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں اس سے زیادہ شدید آپ کو مثال نہیں دے سکتا کہ آپ کا بچہ جو مر چکا ہے وہ آپ ہی کے ساتھ والی چارپائی کے اوپر کسی پلاسٹک کے رول میں لپٹا ہوا نہ جانے کتنے جن سے پڑا ہو کیونکہ زمین خوشک نہیں ہے اور آپ اسے دفنان نہیں سکتے ہیں اور آپ اس کی لاش کو دیکھ کر اپنے ارمانوں کو یاد کریں گے دوستو آپ لوگوں پہ کیا بھی تیگی آپ صرف ان ماں باپ کی بیبسی کو ہمیجن کریں کہ وہ ماں باپ کس قسم کی ہوگے اور وہ کس طریقے سے اپنی زندگی پسر کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہمیں وہ حقائق دکھائے ہی نہیں جا رہے ہیں ان علاقوں تک امداد پہنچی ہی نہیں ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے کراچی کے دوستوں کو کہ جو جیسا تیسا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو ایک چانس مہیا کیا جائے یقیناً اس کا آجر آپ خدا ون تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اگر آپ اس سواب کو امیجن کرنا چاہیں تو سوچیں اگر اس بچے کو آپ کی امداد سے پہنچی ہوئی چیز پہنچتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے تو جب تک وہ بچہ اپنی ماں کی نظروں کے سامنے ہوگا وہ ماں آپ کو دعا دیتی رہے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں دوستو ہم ریاست نہیں ہیں یہ ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں میں اپنے قوم کے لیڈروں کو ان سیاستدانوں کو ان ارباب اختیار لوگوں کو صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھلے یہ پیسے نہ دیں آپ کوئی سامان مہیا نہ کریں میرے کراچی کے لوگ جتنا ممکن ہو سکا یہ سب چیزوں سے مپڑ جائیں گے لیکن یہ ان علاقوں تک جائیں کیسے ان کو کون بتائے گا کہ اس علاقے میں یہ یہ گاؤں ہے کہ جہاں پر امداد پہنچانی ہے میرے جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ متاثرین ہیں بس یہی لوگ متاثر ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان متاثرین کو اگر آپ راشن پہنچاتے ہیں تو آپ کے حصے کا کام آپ نے کر دیا دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے جب تک ہمارے بڑے ہمارے امائدین ہمارے مشران ہمارے سیاستدان ہمارے علماء کرام ہمارے بڑے جب تک یہ سٹپ نہیں لیں گے کہ کم کم اس کو ارگنائز کر دیں صرف اپنی ارگنائز ہمیں دے دیں کہ اس اس علاقے میں جاؤ صرف یہ گائیڈنس مل جائے خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں نجانے کتنی زندگیاں بچا لیں گے ہم خود بچائیں گے جا کہ ہمارے بھائی آپ سے اور کوئی چیز درکار نہیں ہے آپ صرف ہمیں وہ رستے دکھا دیں کہ جس رستے سے ہم وہاں پہنچ ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں ہمیں وہ کشتی صرف دے دیں ہم سے قرائے لے لیں ہم آپ کو پیسے دیں گے ہم دریا کے اس کنارے پہ موجود جب دیکھتے ہیں کہ وہاں بھوک ہے اور وہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی پہنچ چکے لیکن جب ہم وہ سامان ان تک نہیں پہنچ آسکتے اور جب ہم وہاں سے واپس ہوتے ہیں آپ صرف یہ امیجن کریں کہ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی وہ کتنے مایوس ہو کتنے مایوس ہو خدارہ خدارہ چیزوں کو اورگنائز کریں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کردار اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ کسی کو ہم پر فروسہ نہیں رہا کہ ہم اگر کسی کو پیسے بھیجیں گے تو کیا وہ واقعی اور مستحقین تک راشن پہنچائے گا دوائی پہنچائے گا مانتے ہیں لیکن آپ صرف یہ سوچیں کہ اگر اس سو روپے میں سے دس روپے بھی وہ لگاتا ہے اور نوے روپے وہ کھا جاتا ہے تو وہ دس روپے بھی کسی کے لئے بہت خدارہ کچھ سیریس ہو جائیں خدارہ چیزوں کو اورگنائز کریں اس طریقے سے ان کی غربت کا مزاق نہ اڑائیں آپ سب دوستوں سے یہ کہوں گا کہ میری بار ویڈیو کو بار بار دیکھو اور امیجن کرو کہ اس جگہ اگر تم لوگ ہوتے تو کیا حال ہوتا کس طریقے سے آپ لوگ انداد کی منتظر ہوتے ان دوستوں کو پانی میں رہے ہوئے کتنے دن گزر گئے ہیں اس گندے گٹر کے پانی میں اس سیلابی پانی میں ان کے پیر پک چکے ہیں ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں وہ اگر دریہ کے دوسرے کنارے کھانا لینے جاتے بھی ہیں تو ان کے پیر ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ وہاں جائیں وہ ان فیکشن سمبر جائیں گے آپ سب سے یہ گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں شاید کسی اربعہ پہ اختیار تک یہ میسج پہنچے کہ ہمیں جو دوست جو بھی امداد جہاں سے لے کر آ رہے ہیں ان کو ارگنائز کر دیں صرف ان کو ارگنائز کر دیں اور جو موبیلیٹی کے ایشوز ہیں ان میں ان کی مدد کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات پہ کسی نہ کسی حد تک آپ قابو پا سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سندھ کے سلام متاظرین کو ڈونیشن دینے کے لیے آپ کے ساتھ یہ دو اکاؤنٹ نمبر شیئر کیے جا رہے اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں اپنا ڈونیشن جمع کرانے کے بعد ہمارے وارس اپنے ڈونیشن کی رسید بھیجیے اور اللہ پر بروسر رکھئے کہ انشاءاللہ آپ کی رقم بہترین طریقے سے حق داروں پر خرچ کی جائے گی اور اللہ آپ کے اور ہمارے درمیان گواہ ہے کہ اللہ ہی آپ کو اس کا ثواب دے سکتا ہے کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں اپنا خیال رکھئے اور ڈونیشن دیتے رہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات